ان کی خلافت نمار نزدیک نصر باطل ہے بلکہ کفر لعنتی ملعون تو لعنتی ملعون تراغخات انقلاب بدعت ہے حکومت اسلامی بدعت ہے ولایت فقیق کفر اس نے اپنے کتاب میں واضح طور پر لکھا ہے کہ امام الزمانہ علیہ السلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس نے امیت تحرین علیہ السلام کے اسمت کا انکار کیا ہے اور امیت یہ سب بات ہے اگر انکم ملعون نہ کون تو کیا کون امیت تحرین علیہ السلام کیا ہے ان کی تحرین بات ہے کہ توہین کردان بمقدسات امریہ حرام ہے یعنی امان صادق علیہ السلام مرتاکبہ حرام شدہ یعنی امیر المعین علیہ السلام مرتاکبہ حرام شدہ دعای سانمائی قرآ اشرا خاندہ بائیو اگر انکم ملعون نہ کئے تو کیا کہیں اللہ میں نے ملعون کئے خمینینو تو جوہل میں دعاینا قتل کیا اس کا بولو آپ پہلے مسلمان ضابط کرونا بائیو کو محسنی بھی مرجا فضل اللہ بھی مرجا سستانی بھی مرجا دوستو انہی بیانات کی وجہ سے حسن اللہ یاری پر ایمائی سکس کے ایجنٹ ہونے کا ٹیگ لگا دیا گیا دوستو اس میں کتنی سچائی ہے ایمائی سکس کیا ہے یہ کن چیزوں پر ورک کرتا ہے اس کا مین پرپس کیا ہے اور کیا حسن اللہ یاری سچ میں ایک ایجنٹ ہے اس ویڈیو میں آپ کو ان سبی سوالوں کے جواب پروف کے ساتھ ملنے والے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ شیعہ میں ایمائی سکس کا سب سے بڑا ایجنٹ کون ہے سو لیٹس بیکن حسن اللہ یاری ایز ایجنٹ یہ کہنے والوں کی اکثریت ایرانین شیعہ کی ہے سو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہے دوستو یہ سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ایران کی ہسٹری کو سٹیڈی کرنا ہوگا ویل دوستو سیونٹین نائنٹی فور میں آگا محمد کاجار نے اپنے دور کا آغاز کیا جو کہ نائنٹین چونٹی فائیو تک رہی کاجاری خاندان میں رہنے کی وجہ سے اس دور کے اس پیریڈ کو دہ کاجار ڈینسٹی کہتے ہیں اس کے بعد حکومت پہلوی خاندان میں آئی اور رزا خان پہلوی نے خود کو شہہ قرار دیا ایران کے لیے رزا شاہ پہلوی کا دور کافی اچھا دور تھا لیکن پرابلم یہ نہیں تھی بلکہ پرابلم یہ تھی کہ رزا شاہ پہلوی کے پاس ایران کی گروت کے لیے صرف ایک ہی ذریعہ تھا اور وہ ذریعہ تھا آئل برطانیوں اور امریکہ انہی سے آئل خریدتے تھے ایسے میں پہلوی نے آئل کی قیمتیں بڑھا دیں اس کو لے کر برطانیوں اور امریکہ نے ایرانین حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا پہلوی کا یہ قدم امریکہ اور برطانیہ دونوں کی معیشت کے لیے خطرہ تھا رائٹ تو اس کو دیکھتے ہوئے ایم آئی سیکس اور سی آئی اے نے اپنا کام شروع کیا ایم آئی سیکس بسیکلی بریٹیس سیکریٹ ایجنسی ہے اور سی آئی اے امریکن سیکریٹ ایجنسی ان دونوں کی مقاصد دنیا بار کی معلومات اکٹھا کرنا ان کو انیلائز کرنا دشمن ریاستوں کی سرگریوں کو روکنا اور اپنی کنٹریز کو فائدہ پہنچانا ہے سو ان دونوں ایجنسیز نے مل کر پہلوی کی حکومت کو گرانے کا پلان بنایا دوسری طرف 1963 میں خمینی صاحب نے شاہ کے خلاف سپیچ دی جس پر خمینی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے فوراں بعد ایران میں مظاہرے شروع ہو گئے دوستو بی بی سی کی رپورٹ کی مطابق سی آئی اے کے خفیہ دستاویز سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ 1963 میں خمینی صاحب نے یو ایس کی پریزیڈنٹ کو مدد کے لیے ایک ریئر میسج بھیجا ویل دوستو نومبر 1963 میں خمینی صاحب نے گورنمنٹ آف یو ایس کو مرزا خلیل کے ذریعے ایک اور میسج بھیجا جس میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ وہ امریکن انٹرسٹ کے مخالف نہیں ہیں مزید انہوں نے اسلام اور دیگر عالمی مذہب کے درمیان قریبی تعامن پر بھی اپنے عقیدے کی وضاحت کی اور یہی بات فری میسنس کی ایم کو پورا کرتی تھی دوستو فری میسنس بھی ایک خفیہ تنظیم ہے جس کا ایم معاشرے کے لوگوں کو ملانا ہے پھر چاہے ذات ہو یا مذہب یا دوسرے تصورات جو معاشرے میں تفریق کا باعث بنتے ہیں دوستو خمینی کے ان سبھی سٹیٹمنٹس کے بعد امریکہ اور برطانیہ کی خفیہ ایجنسیز نے ایران کو پہلوی ڈینسٹی سے اسلامیک ریپبلک میں بدل دیا اور پورے ملک کا کنٹرول خمینی کو دے دیا یہی وجہ ہے کہ آج ایران سے نکلنے والے سبھی مولوی اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں اور جب بھی کوئی شخص شیعہ سنی اختلافات کی بات کرتا ہے تو اسے عام لوگوں کے سامنے بدنام کرنے کے لیے ایجنٹ کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہ بیسکلی خمینی ساتھ کی مددگار ایجنسیز کی ایم کے خلاف خاص طور پر فری میسنس کے ایم کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے جو کہ انہیں حضم نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ یہ سبھی لوگ مل کر حسن الہیاری صاحب کو ایجنٹ کہتے ہیں علانکہ ایجنٹ کون تھا یہ آپ نے دیکھ لیا ویل دوستو خمینی صاحب نے حکومت میں آنے کے بعد ایک اور شیطانی سسٹم کو فروغ دیا تھا اور وہ سسٹم تھا دین میں اجتہاد اور تقلید کا سسٹم اگر آپ یہ جانا چاہتے ہو کہ اس سسٹم کی اسٹری کیا ہے تو یہ ویڈیو دیکھیں